السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سنو کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے تماغ سنوز کو جمعہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو کومنٹ کے اندر آپ لوگوں نے جمعہ مبارک منشن کر دینا ہے کافزہ دوست اور کافزہ سنوز بار بار یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ سر آپ کو جو بیک گراؤنڈ ہے پہلے والا یعنی جو بلیو بیک گراؤنڈ میں لگا رہا تھا وہ بیک گراؤنڈ صحیح نہیں ہے یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ پرانا بیک گراؤنڈ ہے آپ بیک گراؤنڈ چینج کر دیں تو آپ کے کہنے کے اوپر میں نے بیک گراؤنڈ چینج کر دیا یہ وائٹ بیک گراؤنڈ لگا ہے اس کے حوال سے آپ نے کومنٹ میں مجھے لازم بتانے کہ کیا یہ بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے امید یہی ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پسند آ جائے گا آج کی یہ ویڈو کا اصدہ امپورٹنٹ ہونے والی امتحنات کے حوالے سے علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کی ہے جو کہ آج کی سوٹک اندر اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگر کیا کرنا ہے ویڈو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سسکرائب کر دینا اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی بیو گیسن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اسی کمنٹ کے اوپر آپ کو ایک ویڈو میسج دے دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈو میسج نہیں ملے گا تو انشاءاللہ کمنٹ کے اندر ہی آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا تو بغیر آپ کا ٹائم گیسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈو کو شروع کرتے ہیں تو علامہ اقبال اوپنج یونیورسٹی کے سمیسٹر آٹم دوہزار اکیس یعنی کی خیزان دوہزار اکیس کے امتحنات شروع ہیں جس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحنات کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب صرف ان کلاسز کا ریزالٹ آنا ہے جو کہ انشاءاللہ مئی کے مانک میں جونیورسٹی جاری کر دے گی اس کے بعد بی اے بی کام اسوسی ایٹیگری اسوسی ایٹیگری ایڈوکیشن کامرس بزنیس بی ایس چار سالہ پروگرام بی ایڈ ون پنٹ فائی ویر بی ایڈ فور گیر ان تمام کلاسز کے جو امتحنات ہیں وہ بچی سپریل دو ہزار پائیس سے آن ویر سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ بچے جو ہیں وہ اپنے امتحنات دے رہے ہیں آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کافزہ طلبہ مجھے واتس ایپ پہ بھی میسج کر رہے تھے کومنٹ بھی کر رہے تھے باقی سب کے امتحنات ہو رہے ہیں ماسٹر کے امتحنات کب تک ہوں گے جس میں ایم اے ایم ایس ای ایم ایڈ ایم قوم ایم ایڈیگیشن کے طلبہ شامل ہیں ان کے امتحنات جو انورسٹی کب تک لینے جا رہی ہے تو ان کے جو امتحنات ہیں امید یہی کی جانے کہ بیس مائی دو ہزار پائیس کے بعد ان کی رول نمبر سلپ ان کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گا اور بیس مائی کے بعد ہی ان کے امتحنات شروع ہونے کے چانسز ہیں تو آپ کے امتحنات آلموسٹ ٹارٹ ہونے جا رہے ہیں کسی بھی وقت ان کی اٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ اور رول نمبر سلپ بناوز ہو سکتی ہے لیکن جو ڈیٹ ہے وہ ہے بیس مائی کی امید ہے کہ بیس مائی کے بعد ہی امتحنات سے ٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا پتہ سے پندرہ دن ہے اپنے امتحنات کی تیاری کرنے کے لئے اگر آپ کو نہیں پتا کہ امتحنات کی تیاری کیسے کی جاتی ہے پیپر کو کیسے اٹیمٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ کیسے پیپر کو کیا جاتا ہے ٹاپک سوپر میری ویڈیو موجود ہے جو کہ بچے دیکھتے ہیں اور بعد پیپر دیتے ہیں انشاءاللہ ان کے پیپروں میں سے اچھے نمبر آتا ہے جس کا لیکن دونوں ویڈیو کا لیکن میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے تو ماسٹر کے اگزام بیس مائی کے بعد ہوں گے تو میدھے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگئے ہوگی ملتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے موجود دیجئے گا اجازت اللہ حافظ